کنٹینر پر فائرنگ کم سن بیٹا زخمی باپ کو اٹھاتا رہا جاں بھاگ شخص کون تحریک انصاف کے لونگ مارچ کے دوران فائرنگ سے جاں بھاگ موظم گوندل ایک ہفتہ پہلے کوئت سے واپس آیا تھا مقتول اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مارچ میں شرکت کے لیے گیا تھا مقتول کے بیٹے علی حسن نے بتایا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ لونگ مارچ میں گیا تھا جہاں ایک شخص عمران خان کو گولی مارا رہا تھا پاپا نے جا کر گن چھینی تو گولی ان کو لگ گئی پہلے میں نے پاپا کو اٹھایا پھر دوسرے لوگ آ گئے مقتول کے بھائی نے قاتلوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے جاں بھاگ ہونے والے موظم گوندل کے گھر کی فضا سو گوار ہے موظم کے والد محمد بشیر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کیسے سبر آئے گا وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے میرا بیٹا ہی کیوں مارا گیا مقتول کے معمر والد محمد بشیر نے بتایا کہ موظم گوندل بسلسلہ روزگار کوئیت میں مقیم تھا اور ایک ہفتہ پہلے ہی چھٹی پر گھر آیا تھا ایک مہینہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے بعد اس نے واپس کام پر کوئیت چلے جانا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے